اگر تم اڑ نہیں سکتے تو دوڑو دوڑ نہیں سکتے تو چلو اور اگر چل بھی نہیں سکتے تو رینگ رینگ کے اپنی منزل کے طرف بڑھتے رہو زندگی کی ریس کو جیتنے کا بس یہی اکیلا فلسفہ ہے لیکن گھٹنوں کے درد سے دوڑنا چلنا تو دور اٹھنا بھی بہت سارے لوگوں کا مشکل ہو چکا ہے خاص طور سے اس موسم میں اور اس میں ینگسٹرز بھی شامل ہیں پہلے تو عمر کے ساتھ گھٹنے کمزور ہوتے تھے حسین لیکن اب تو ینگسٹرز بھی جوائنٹ پین کی وجہ سے تمام طرح کی پریشانیاں جھیل رہے ہیں جوڑوں کے درد سے پریشانی اتنی بڑھ گئی ہے اور یہ پریشانی اتنی کامن ہو گئی ہے کہ دیش میں پندرہ کروڑ سے زیادہ گھٹنوں کے مریض ہیں اور ان میں بھی چار کروڑ پیشنٹ تو ایسے ہیں جنہیں ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہیں حالانکہ گھٹنے خراب کرنے میں موٹاپا انجوری شگر جیسی کئی بیماریوں کا بھی رول ہوتا ہے لیکن سب سے بڑی وجہ ہے آرثرائیجس اور امیت اس بیماری کو لے کر بہت سافدھان رہنے کی بھی ضرورت ہے کیونکہ دیش میں گھٹیا کے مریضوں کا جو گراف ہے وہ تیزی سے اوپر جا رہا ہے ہیلتھ منسٹری کی ایک تازہ ریپورٹ ہے اس کے مطابق بھارت میں ہر سال گھٹیا کے ایک کروڑ سے زیادہ کیس ریپورٹ ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں یہی نہیں نیشنل ہیٹس سروے کی ریپورٹ کا اگر ذکر کر لیں تو وہ ریپورٹ یہ کہتی ہے کہ ارثرائیٹس دیش میں سب سے زیادہ بار ہونے والی بیماری ہے اور تو اور یہ بھارت میں ڈسیبیلٹی کی چوتھی سب سے کامن وجہ بھی ہے اور لوگوں کی حالت اس لی ہے کیونکہ ان کا لائف سٹائل بگڑا ہوا ہے گلت پوسچر میں بیٹھنا، اُلٹا، سیدھا کھانا، یوگ ورک آؤٹ نہ کرنا اور پولیشن سے ہڈیا کمزور ہو رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہلکے سے جھٹکے یا پھر کھچاو کی وجہ سے بھی بونس میں فیکچر ہو جا رہا ہے پیٹھ ہاتھ اور پیروں میں درد ہے، اکڑ انسوجن کی اور نجانے کیسی کیسی شکایتیں ہیں اور جھک کر کے چلنے لگے ہیں نوبت یہاں تک آگئے ہیں ویسے یہ بیماری جتنی خطرناک ہے اپائے اتنے ہی آسان ہیں جیسے کہ اکثر لوگ بچوں کو چلنا سکھاتے ہیں وقت خود الٹا ہونے لگا ہے اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ وقت الٹا بھی چلتا ہے تو کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ صرف reverse walk کرنا گھٹنوں کے درد اور سوجن کے لیے بہت ہی بڑیہ تھیرپی ہے رامبان علاج بھی ہے بلکل جوسنا اور تازہ ریسرس کے مطابق الٹا تہلنے سے نہ صرف ماش پیشیوں کو طاقت ملتی ہے اور گھٹنوں کی چوٹ سے بھی جلدی اُبرتے ہیں اس کے علاوہ باڈی کا جو بیلنس ہوتا ہے وہ بڑھانے میں کافی مدد ملتی ہے کیلوری برن ہوتی ہے جس سے ویڈ بھی کنٹرول ہوتا ہے یہ تو ایک چھوٹا سا اپائے بتایا امیت نے اور جوسنا نے ایسے ہی بہت سارے یوگک اور آئرودک اپائے کا بھنڈار سوامی رامدیو کے پاس ہے جو روزانہ وہ آپ پر لٹاتے ہیں دیش پر لٹاتے ہیں دنیا پر لٹاتے ہیں آج ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سوامی رامدیو جو بتائیں گے کہ اس موسم میں ہڈیوں کا اور جوڑوں کے درد سے جو لوگ پریشان انہیں اپنا خیال کیسے رکھنا ہے سوامی جی بہت بہت سواگے تھے آپ کا پرنام پرنام سوامی جی بہت سواگے تھے آپ کو بھی جوسنا جی امیت جی اور اور یہ جو ساری تھیرپیاں چل رہی ہیں ایک ساتھ یہ تو سیرو دھارہ سر کے درد سے لے کر کے جوڑوں کا درد تو ہم ٹھیک کرتے ہی ہیں سر کا درد سٹریس انزائیٹی ڈپریشن آنکھوں کے لیے اکشی ترپن اور ٹھنڈا گرم سیک کر کے بھی ایک بار برف سے سیکھتے ہیں پھر گرم پانی سے سیکھتے ہیں پھر شرنگی کرتے ہیں وہ بھی بتائیں گے کسی کو چھاتے میں درد ہو تو گرم گرم تیل سے ایسی مساج کرتے ہیں اور یہ شریر کے اوپر جو شرنگی چکتسہ ہے اور یہ لیس تھہرہ پی ہے یہ تو اور ہی عدبوت ہے اور یہ جو ماتھے سے لے کر کے پورے ایسے ٹھکا ٹھک یہ جو پورے شریر میں یہ لگا دیتے ہیں ایکو پینچر اس کا تو اپرتی ملاب ہوتا ہے ہاتھوں میں پیروں میں پورے شریر میں کم سے کم یہ سویک لگا دیتے ہیں ایسے اور یہ جو ادھر شرنگی ہے ادھر آو بھینجی تم کو کہاں در تھا سروائیکل تھا بہت زیادہ اور کمر میں بہت در رہتی تھی نیچے بیٹھنے میں بہت دکت ہوتی تھی لیکن جب سے یہاں آئی ہوں میں تین گھنٹے نیچے بیٹھ پا رہی ہوں میں ساٹھ سال کے ہونے والی ہیں ساٹھ سال کے عمر میں درد دور کر رہے ہیں اور یہ جوان تھا تیری کیا دکھرہ تھا سر میرا نام ہے بریشنال گوبتہ میں ایئر فورس میں کاریر تھا ہوں بینگلاور میں ہاں سر میرا بہت دن نائنٹی ایٹ کے بھی بڑھ گیا تھا ہاں میں ابھی آگیا سیونٹی فائیو کے جی سر اور سر گھٹنے میں اتنا درد تھا کہ میں ایتم کراتا تھا میں لگتا کہ میں اب ٹھک نہیں ہو پائے گا لیکن آپ کا آپ نے آپ کا یوٹیوب میں دیکھا آپ نے بولا کہ ہار نہیں ماننا چاہیے تو میں نے یہ کر کے یہ ہوگا دھیدہ اوزن کم کیا اوزن کم ہو گیا بولنا تک دھائی لاکھ روپیہ اب یہ جو شرنگی ہے نا یہ بھی بڑی زبردست ہے اور اس کے علاوہ یہ وارٹر تھیراپی کے الگ آپ ہم ہٹ با سپائن بات اس ماتا نے تو کمالی کر دیا بہتر سال کیا میرے سارے بچے پائے لیتے ہیں سارے بچے پائے لیتے ہیں حجبن بھی راجیو گاند کی ساتھ پائنگ کیا ہے راجیو گاند کی ساتھ مرنے سے بچ گیا ہے نہیں نہیں 78 کے ہے آئے ہوئے ہیں میرے ساتھ 78 ہے آئے نہیں آپ چلو ابھی کیا ٹھک کیا ابھی میرے کو مطلب میرے گھٹنے میں پرابلم نیتا تھا میرا جو بریشنگر سیکنٹر جلاتی کنٹے روز کھڑا رہنا پڑتا ہے میری کوز وینز بھی بہت تھی میرے میں نے کل لیچ لگائی ہے اور میرے کو پانچ کلو بجن بھی کم ہویا ہے سیڑی چڑھ اتر رہی ہیں آپ چال دیکھیں میری بیس سال کی لڑکی سے بھی جسی سے چالیں میری بیس سال کی لڑکی سے تولنا کر رہی ہے چلو بیٹھے ادھر جاؤ اور تم یہ اس کا تو پورا سریر ہیل رہتا ہے یہ پارکنسن بھی بہت بہت تکلیف تھی ابھی بہت زیادہ ہو رہا تھا کچھ ٹینشن لے لیا کی طورت ہو رہا تھا پر آٹھ دین میں اتنا ریلیف لگ رہا ہے اور پیر میں گھٹن میں جو لیپٹ سائن میں دوک رہا تھا کل سنگھی لیا مجھے آج ہی اتنا ویشواس ہو گیا کہ میں ابھی ایک دم سٹرانگ اور اچھے سے پہلے جائے درد گائب ہو گیا میرا یہ سارے جتنے دہا پر بیٹھے ہوئے ایک بار جوردار تالیب ازادہ بھائے اپنے لیے ہی یہ سب پرمان ہے کہ گھٹنے کا درد کمر کا درد گردن کا درد ادار ادھرکار چھوٹی عمر سے لے کر کہ ہماری بڑی عمر والی یا بڑی عمر تک کا کتنی عمر ہے پورے شریر میں تو اب کیا فائد ہے فائدہ اب تاکیلی چال رہی ہوں اکیلی چل رہی چل کے دکھانا چال بھی اچھی ہے اور ٹیڑے میڈے بھی ہو گئے تھے تھوڑے بہت اہاں یہ پورا اوہی را چلا بھائی سارے کے سارے کم عمر سے لے کے بڑی عمر تک سب کے سب اچھے ہو رہے ہیں سب کو اچھا کرنا ہے ابھی چلو کس سے اچھے ہوں گے ایک تو سب کو سوکش میایم کرنا ہے آج نانک جہنتی بھی ہے پرنما کا سنان بھی ہے چندر گرہن بھی ہے ان سب پویتر دنوں کی سب کامناوں کے ساتھ یوگ کی سادھنا میں سوکش میایم اور چھوٹے چھوٹے اپائے حلدی میتھی سوٹ کا پاودر کھا لیا الیویرہ گلوئی کا رس پی لیا بائے بادی کی چیزیں دھئی چھاچ نیمو چھاٹ ٹیماترے کھٹی چیزیں بند کر دی تھوڑا سا چنتہ مکت ہو گئے چنتہ سے بھی وات روک بڑھتا ہے مولادار سوادشتھان مانیپور چکر اس کے عویبستہ سے یہ وات روک بڑھتا ہے سوامی جی اس کے لئے کپال بھاتی انولوم بلوم پرنائم کیا آج کل چھوٹے چھوٹے اپنائیں تو ارثریٹس رومنٹیڈ ارثریٹس سے لے کر کے وات روک سو سے زیادہ پرکار کا ہی سب کو ٹھیک کر سکتے ہیں امید جی حسین جی جی سوامی جی سوامی جی دیکھیں آج کل جو ہے گھٹنوں اور کمر کو کاٹ پیٹ کر کے ریپلیس کرنے والا جو کاربارن اور زبردست سسٹم بوم پر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پندرہ کروڑ سے زیادہ گھٹنے کے مریض ہندوختان میں ہیں اور ظاہر ہے کہ گھٹنوں کے درست سے لوگ پریشان ہیں لوگوں کے گھٹنے بہت وقت سے پہلے جواب دے دے رہے ہیں جوانی میں جواب دے دے رہے ہیں تو اب جو ایکسسائز آپ ورکاوٹ کرائیں گے یوگا بھیاز کروائیں گے لیکن گھٹنوں کا خیال کیسے رکھا جا اور کہاں غلطی ہو رہی ہے کہاں چوک ہو رہی ہے ہم سے کہ ہمارے گھٹنے اتنی جلدی کیوں جواب دے رہے ہیں چلو کھڑے ہو جاؤ سب تو گھٹنوں کے لیے دیکھو ایک چھوٹا سا ورکاوٹ تو یہ ہے میں گھٹنوں کے لیے پہلے پانچ ایکسسائز بتا دیتا ہوں ایک تو یہ کریں ایک دوسرا ہے یہ ایسے ایسے کھڑے ویٹامین ڈی کی ڈیفیسینسی ہو رہی ہے کیلسیم آئیرین فاسپورس کی کمی ہو رہی ہے گھٹنوں کا گریس ختم ہو رہا ہے گھٹنوں کی چکنائی ختم ہو رہی ہے لوگوں نے گھی کھانا بند کر دیا گائے کا گھی کھایا کریں اوپر سے سرسلوں کا تیل تل کا تیل لگایا کریں اسے تھوڑی مساج کر لیا کریں ایسے ایسے تو ایک تو یہ گھٹنوں کی دو ایکسسائز ایک تو ایسے ایسے کرنا اور ایک ایسے 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 کرنا ایک گھٹنوں کا ایسے کھیچنا اور چھوڑنا ایسے گھٹنوں کا ایسے کھیچا چھوڑا کھیچا چھوڑا اب دیکھو بلکل سیمپل سی ایکسسائز ہے اور پہلے تو ہمارے لوگ دھنڈ بیٹھک لگایا کرتے تھے تم مت لگا نا سب تھوڑی تھوڑی لگا نا بھی ایسے اب ایسے جیسے ہمارے امیت لگاتے رہتے ہیں چوتسنا جی اب یہ سو سال تک تو ان کے گھٹنے ایک دم فس کلاس رہیں گے پھر ایک بلکل کورشی پر بیٹھ کے ایسے ایسے پیر کو ہلانے ماتر سے ہی اُلٹے لیٹ کر کے مکراشن کرنے ماتر سے ہی گھٹنے کا درد اچھا ہو جاتا ہے اور کوئی ادھی بسپن سے ہی سور نوازکار کرتا رہے تو بات ہے ہی کہ آپ کوشش کرنا سب ہی